اتر پردیش کی تین سیٹوں کے لیے بیجے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہے مینپوری، رامپور اور خطولی سیٹوں پر اپچناؤ کے لیے ایک طرف بیجے پی کی سرکار ہے جو اپنی پرزور کوشش میں لگی ہوئے تو دوسری طرف سماجوادی پارٹی یہ لڑائی اتنی اہم ہے کہ ابھی تک اپچناؤ کے پرچار سے دور ہی رہے اکھلے شیادو بھی جم کر پرچار کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں صرف مینپوری ہی نہیں بلکہ اب وہ رامپور کی سیٹ پر بھی پرچار کرنے آئیں گے بیجے پی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے لیازہ مکہ منتری یوگی عادت تینات خود پرچار کی کمان سمال رہے ہیں اس سب کے بیچ آزم خان کا کہنا ہے کہ اکھلیش آخر آہی کیوں رہے ہیں وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی پرکتیاشی کو چناؤ سے پہلے ہی ویجائی گھوشت کر دینا چاہیے آخر دونوں ہی دل اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں اور آزم خان کے اس بیان کے سیاسی مائنے کیا ہیں یہ اس ریپورٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف مینپوری سیٹ ہے جہاں پر پورا سماجوادی پارٹی کا پریوار جو ہے وہ پرچار میں جھٹا ہوا ہے ملائم سنگھ یادو کا پریوار جھٹا ہوا ہے سماجوادی پارٹی اور پریوار کے لیے پرتشتہ کی سیٹ ہے مہین بیجے پی دوہزار چوبیز لوگصبہ چناؤ سے پہلے اس سیٹ پر بھی جیت حاصل کر کے جنتہ کے بیچ ایک سندیش دینے کی کوشش پہ جھٹی ہے اس پر بھی انہیں آزم گھڑ اور رامپور کے لوگصبہ چناؤ جیتے ہیں گولا گوکرن آپ بھی سماجوادی پارٹی کا گھڑ تھا سماجوادی پارٹی کے تمام قلوں کو ڈہانے میں کامیابی حاصل کی ہے مینپوری سب سے بڑا قلہ ہے اب آزم خان کے گھڑ رامپور میں ان کے قلے کو ڈہانے کے لیے بی جے پی نے اپنے ہندو ایجنڈے کو پیچھے کر دیا حالکہ یہ قلہ جو ہے بڑا قلہ گھنچیام لودی کے نتیت میں پہلے ہی ڈہا دیا ہے بی جے پی نے گھنچیام لودی وہاں پر لوگصبہ چناؤ جیت گئے اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا آزم خان کے لیے ایسے میں کیا ویدان صبہ کی یہ سیٹ بچا پائیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا اور سب کا وشواس کا نعرہ اب بلند کیا جا رہا ہے یہاں پر اور بی جے پی نے کئی بڑے مسلم چہروں کو بھی آگے کیا مختار ابباس نقوی سے لے کر دانش آزاد اور محسین رضا نے رامپور میں خود کمان سمال رکھی ہے دسمبر کی سردی میں رامپور ویدان صبہ سیٹ پر اپچناؤ کو لے کر سیاسی تاپمان چڑھتا جا رہا ہے رامپور بھاجپا جہاں سپا کے قلعے کو دھوست کرنے کے لیے پرزور کوشش میں لگی ہوئی ہے اور پچار ابیان کو گتی دینے کے لیے مکھے منتری یوگی آدیتنات آ رہے ہیں سپا کے قلعے رامپور کو بھیدنے کے لیے بی جے پی اپنا ماسٹر پلان تیار کر رہی ہے تو وہیں اکھلیش یادو بھی یہاں پر آ سکتے ہیں رامپور میں بی جے پی کا مین فوکس الپ سنکھے کو پر بھی ہے ایسے ورک کو ساتھ کر بی جے پی رامپور میں نئی کلے بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اُدھر آزم کے گھڑ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اکھلیش یادو اور جین چودری کا بھی کاریکرم تائے ہو گیا ہے سماجبادی پارٹی کے راشتری ادیاکش اور پور مکھے منتری اکھلیش یادو ایک دسمبر کو سنبھل اور رامپور کا دورہ کریں گے پہلی دسمبر کو صبح ساڑھے گیارہ پجے ان کا ہیلیکوپٹر بہجوئی تھانا کشیتر کے فرید پور خوشحال کے ہیلیپیڈ سٹل پر اُترے گا وہاں سے اسمولی ویدائک پنکی یادو کے آواز پر جائیں گے اس کے علاوہ رالود ادیاکش چین چودری تین نسمبر کو رامپور آئیں گے وہ بھی جنہ سوا کو سمبودت کر سپا کے لیے بوٹ مانگیں گے بھیم آرمی کے پرمک چند شیکھر بھی تیس نومبر کو رامپور آئیں گے یوپی کی تینوں سیٹیں مین پوری رامپور میں سپا نے اپنی کافی اچھی پکڑ بنا رکھی ہے لیکن یہ سیٹیں آخر اتنی مہتوکون کیوں ہیں یہ جان لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کس طرح کا جاتی ہے سمیقرن بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دراصل رامپور میں مسلم ووڈ بینک ہی ہے جس کے پاس جیت کی چابی ہے رامپور ویدان سفا سیٹ سال انیس سو باون میں اسٹیت میں آئی تھی اور رامپور سیٹ سے سپا نیتا آزم خان دس بار ویدائک کی کرسی پر بیٹھے ہیں پچھلے دنوں ہیٹ سپیچ کے چلتے معاملے میں ایم پی ایم ایل اے کوڑ کی اور سے انہیں تین سال کی سزا سنا دی گئی تھی جس کے بعد ان کی سدہ ستہ چھن گئی تین سالوں تک چناؤ لڑنے پر روک لگ گئی ایسے میں بھلے ہی اس چناؤ میں آزم خان چناؤی میدان میں نہیں اتریں گے لیکن ان کی دھمک رامپور میں اب بھی قائم ہوگی ایسی امید سماجوادی پارٹی کو ہے لوگ سبا چناؤ میں حالانکہ وہ زور دیکھنے کو نہیں ملا تو سماجوادی پارٹی نے داؤں لگایا ہے یہاں پر آزم کے عزیز رہے آسیم رضا کو یہ ایک بار پھر چناؤی میدان میں اتر کر تو سپا نے اپنی طاقت کا احساس کرانے کی کوشش کی ہے لیکن یو پی چناؤ دوہزار بائیس میں رامپور سے دسویں بار ایم ایل اے چنے گئے آزم خان کی اس بار صدستہ تو چلی گئی تب انہوں نے پریوار کے کسی صدستہ کو میدان میں نہیں اتر رہا رامپور لوگ سبا سیٹ پر بھاجپا کے گنشام لودی سے آرنے والے محمد آسیم رضا کو میدان میں اتر رہا ہے وہیں سپا نیتا محمد آزم خان کے دھروی رو دی آکاش شکسینہ ہنی پر ایک بار پھر بھاجپا نے بھروسہ جتایا ہے اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے آزم خان کو 27 مہینے تک سلاکھوں کے پیچھے رکھوانے سے لے کر سزا کروانے تک بھاجپا یوانیتا آکاش شکسینہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے جوہر یونیورسٹی سے زمینے چھنوانے میں آکاش کا ہی ہاتھ رہا ہے یا انہوں نے ہی کوششیں کی تھی اس کی انہوں نے نہ صرف شکایتیں کی بلکہ راجس و پریشت تک کیس کے مکھے نگرانی کرتا رہے اس کے علاوہ کئی معاملوں میں آکاش شکسینہ سیدھے سیدھے مقدمے میں وادی رہے ہیں کئی بار کورٹ میں آزم اور ان کے پریوار پر چارج فیم کرانے میں مضبوط گواہی دے چکے ہیں رامپور سے گیارہ امیدوار چنابی میدان میں لیکن مکھے مقابلہ آکاش اور آسیم رضا کے بیچ ہی دکھ رہا ہے ایک بار پھر آسیم رضا کو لے کر سوال اٹھنے لگیں شاید اس لیے کہ وہ آزم خان کے چہتے ہیں رامپور میں کل ووٹرز کی سنکھیا تین لاکھ ستاسی ہزار تین سو پچاسی ہے اس میں پرش مدداتا دو لاکھ پانچ ہزار نو سو اکتر اور مائلہ مدداتا تین لاکھ ستاسی ہزار تین سو پچاسی ہیں کشیتروں کے جاتیے سب ہی کرنگی بات کریں تو یہاں مسلم ووٹرز قریب اسی ہزار ہیں وہیں دوسرے نمبر پر ویش یہ پیتیس ہزار ہیں ان کے علاوہ لودھی پیتیس ہزار ایسی پندرہ ہزار اور یادہ دس ہزار ووٹرز ہیں ان کے علاوہ دلیت ووٹرز کی سنکھیا بھی کافی زیادہ ہے ایسے میں اگر مسلم ووٹرز میں بکھراو نہیں ہوتا ہے تو آزم کی چل سکتی ہے لیکن آکاش ویسے اور لودھی اور دلیت ووٹروں کو جوڑ کر بڑا کھیل کر سکتے ہیں یعنی اس سیٹ پر مسلم ووٹرز جو کی کسی بھی پارٹی کے لیے جیت اور ہار کے مکھے وجہ بن سکتے ہیں اس جیت کی چابی کو حاصل کرنے کے لیے یوگی سرکار بھی پرزور کوشش کر رہی ہے یوگی آدیتینات دو دسمبر کو رامپور میں چناوی پرچار کو دھار دینے آ رہے ہیں ایسے میں رامپور سیٹ پر ہو رہے اپ چناو کو لے کر آروپ پرتیاروب بھی جاری ہے سماجبادی پارٹی یہ ورشنیتہ آزم خان کا بی جے پی پر آروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ پرچار کر رہے ہیں سپا کارکرتاؤں کو دھمکانے کے لیے بی جے پی پولیس اور زلا پرشاسن کے ادھکاریوں کا استعمال کر رہی ہے خان نے کہا پولیس نے پچاس گھروں کے دروازے توڑ دی اور بے گناہ لوگوں کو سڑک سے اٹھا لیا انہوں نے میری پتنی کو بھی نہیں بکشا جو ایک پور مسانسد ہیں ان کے لیے اسانسدیہ بھاشا کا استعمال کیا پتنی تنجین فاطمہ کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی چیتاونی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پولیس اپتی اچار کا ویڈیو فوٹیج ہے جسے وہ میڈیا کے ساتھ ساجہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ایسا کرنے پر عدالت اسے ثبوت نہیں مانے گی آزم خان نے رامپور میں انہوں نے چناؤں کو لے کر کہا کہ اکھلیش یادو جہن چودری اور چندر شکھر آزاد یہاں کے پرچار کے لیے آنے والے ہیں انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ آخر وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں اب یہاں چناؤ ہو ہی نہیں رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب اکھلیش یادو یہاں آئیں گے تو میں ان سے نیرواشن آئیوک سے بی جے پی امیدوار کو ویجیتا گوشت کرنے کا انروت کرنے کے لیے کہوں گا آزم خان کی ایک بار پھر شاسن سے ناراضگی ہے ناراضگی کیوں کیونکہ 27 مہینوں سے جیل میں رہے اور کاراواس سے ہی ویدائی کی انہوں نے جیتی تھی رامپور صدر کی ایک لوتی سیٹ ہے جہاں مسلم ووٹرز کی تعداد کسی بھی پارٹی کی قسمت تائی کرنے میں مہتوپورن بھومی کا نباتی اور یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک کے سبی چناؤں میں اس سیٹ سے کھڑے ہوئے مسلم پتیاشیوں کے سر پر جیت کا تاز سجا ہے اس میں سب سے زیادہ جیت کر ایک آرڈ آزم خان کے نامی رہا ہے وہ دس بار یہاں سے ودایق رہے ہیں لیکن اس بار بی جے پی کی نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی ہیں اور دوسری طرف سپا اس سیٹ کو کبزوں سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں